شاید آپ نے آج کل کے دور میں منیمالزم کی ٹرم سنی ہو اگر آپ نے یہ ٹرم نہیں بھی سنی تو آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ منیمالزم سے مراد ہے ایک انتہائی سمپل اور بے ترتیبی سے پاک لائف سٹائل Love People Use Things دراصل منیمالزم کے فوائد کے بارے میں آگاہی دیتی ہے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے کم چیزوں اور ترتیب والے لائف سٹائل کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں تو آئیے اس بک کی سمری کی طرف چلتے ہیں یہ کتاب جوشوا مل برن اور رائن نکوڈیم نے لکھی ہے اور یہ دونوں مشہورے زمانہ ویب سائٹ theminimalist.com کے بانی بھی ہیں تو آئیے اس بک کی سمری شروع کرتے ہیں کتاب کے شروع میں آتھر جیسن اور جینیفر نامی ایک کپل کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ mid 30 سکھ اس کپل کی زندگی میں تقریباً تمام وہ چیزیں تھیں جن کو ہم کامیابی کی مثال سمجھتے ہیں اس کپل کے چار بچے تھے ایک بڑا سا گھر بھی تھا جس میں ہر طرح کی چیزیں جیسے بہترین فرنیچر، ڈیزائنر کپڑے اور اچھی گاڑیاں یعنی جو کچھ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے لائف سٹائل کے ضروری ہے وہ ان کے پاس تھا تاہم ایک بہت امپورنٹ چیز جو ان کے پاس نہیں تھی وہ تھی خوشی اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ کپل نہ خوش تھا اور اس کی وجہ تھی کہ ان دونوں کے پاس نہ تو ایک دوسرے کے لیے ٹائم تھا اور نہ ہی کچھ نیا کرنے کی چاہت اب اس کپل کی ایک بری عادت تھی کہ انہوں نے ہر طرح کا پرانا سمان اپنے گھر میں بھرا ہوا تھا ایک دن اس کپل نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنا پرانا سمان جو کہ اتنا زیادہ استعمال میں نہیں ہے اس کو ایک ڈمسٹر ہائر کر کے اس میں شفٹ کر دیں لہٰذا چند دن بعد انہوں نے اپنے گھر کا تمام وہ سمان جو اتنا خاص استعمال میں نہیں تھا اس کو ایک ڈمسٹر میں شفٹ کر دیا اب اس ڈمسٹر کو ہائر کرنے کے چند دن بعد ہی اس ڈمسٹر میں آگ لگ گئی اور ان کا تمام سمان جل گیا اب سننے میں یہ بات کافی پریشان کند تھی لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی ان چیزوں کو سببال نہ تھی اور یہ سب ختم ہونے سے ان کی پریشانی بھی کم ہو گئی اب یہ ایک بہت عجیب سی مثال ہے لیکن دراصل آتھر یہاں پر اس بات کی طرف دھیان دلانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے آپ اپنی زندگی سے فالتو کے ڈھیر اور بے ترتیبی ختم کر کے ذینی سکون حاصل کر سکتے ہیں اب منیمالزم خوش رہنے کی ایک آٹھ ہے آج کل کے موڈرن ورلڈ میں ہمیں خوشیاں اور فلفلمنٹ کے لیے انکرش بھی کرتی ہے لیکن یہ خوشیاں پوری کرنے کے لیے جس چیز کا سہارا ہمیں ملتا ہے معاشر سے وہ ہیں کنزیومر گوڈز جیسے گاڑیاں کپڑے اور موبائل وغیرہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ ان چیزوں کو خریدنے سے ملنے کی خوشی صرف کچھ ہی دے رہتی ہے حالانکہ زیادہ تر ہم اپنا وقت ان چیزوں کو خرید کر دوسروں کو سیٹسوائی کرنے پر لگا رہے ہوتے ہیں اب اس طرح کرنے سے ہم ایک آرٹیفیشل ببل آف ہیپینیس میں آ جاتے ہیں جو تھوڑی دیر بعد بسٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں فرسٹریٹ کرتا ہے اب اکثر لوگ اس آرٹیفیشل ببل کو سیٹسوائی کرنے کے لیے کرزوں پر چیزیں خریدتے ہیں جیسے کہ گاڑیاں گھر اور موبائل اور اس طرح یہ لوگ کرزے کے بوشترے دبتے چلے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس سائیکل کو بریک کرنے اور خوش رہنے کے لیے آج ہی اپنے گھر سے وہ تمام چیزیں نکال دیں جو بیکار پڑی ہوئی ہیں پرانے کپڑے اور ایسا تمام سمان جس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو لیکن آپ نے اپنے آرٹیفیشل ببل کو سیٹسوائی کرنے کے لیے رکھا ہو آپ آج ہی اس کو اپنے گھر سے نکال دیں اب اسی طرح آتھر ایک اور کپل کیری اور جوشوا کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جوشوا کے پاس ایک بہت اچھی جاب اور سکس ڈیجٹ سیلری تھی وہ ایک خوبصورت گھر میں رہتے تھے اور ان کی بیوی کیری بھی ان کے سکول کے ٹائم کی گرل فرنڈ تھی اب کہنے کو یہ بہت آئیڈیل لائف تھی لیکن دونوں میاں بیوی اپنی زندگی سے بہت نخوش تھے اب کہنے کو یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے لیکن دونوں کے رشتے میں ایک عجیب سی ڈس سیٹسفیکشن تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں بہت زیادہ مختلف طرح کے لوگ تھے اب شادی سے پہلے ایز ای بائی فرنڈ گرل فرنڈ تو یہ بہت خوش رہے لیکن ایز ای میہ بیوی دونوں کی ویلیوز میچ نہیں کر سکیں جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے سے کافی دور ہوتے گئے اب دونوں نے اس پرسنیلٹی ڈیفرنس کو اگنور کیا اور آہستہ آہستہ دونوں کی بننا بلکل ہی بند ہو گئی اس طرح کرنے سے یہ شادی آہستہ آہستہ انفیڈیلٹی اور ایک مشکل ڈیوورس پر ختم ہوئی اب یہاں پر آتھر اس بات پر فوکس کرتے ہیں کہ اگر کبھی زندگی میں مشکل امتحان یا سیچویشن آ بھی جائے تو آپ اس کا فیصلہ جلد کریں لٹکانے سے چیزیں صرف خراب ہوتی ہیں اب جس طرح پریویس ایگزمپل میں آتھر نے کہا تھا کہ ایکسیسیو چیزیں آپ کی زندگی پر اور آپ کی خوشی پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکل اسی طرح آتھر کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں بھی بلا وجہ کی اور فضول سوچیں آپ کی ہیلتھ اور خوشی پر اثر انداز ہوتی ہیں تو یہاں پر ضروری ہے کہ آپ آج ہی اپنے دماغ سے تمام بیکار سوچوں کو نکالنا شروع کر دیں اب ہم میں سے اکثر لوگ ایک آرٹیفیشل ببل میں رہتے ہیں اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے مختلف چیزوں اور جھوٹوں کا سہارا لیتے ہیں اب اس طرح کرنے سے ان کی پرسنیلٹی بھی آرٹیفیشل بن جاتی ہے جس کو منٹین کرنے کے لیے اور سیٹسفائی کرنے کے لیے ان کو مزید جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تو آتھر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس سائیکل سے نکالنے اور ایک جنون انسان بنائیں آپ یقین کریں اگر آپ اپنی زندگی میں ایک منیمنسٹرک اپروچ اپنائیں گے تو آپ اپنے آپ کو اس آرٹیفیشل ببل سے نکالتے جائیں گے اب یہ کرنے کے لیے آتھر کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اپریشیٹ کرنا سیکھیں اگر آپ کسی انسان سے مختلف بھی ہیں تو دیکھیں آپ دونوں میں کیا چیزیں کامن ہیں اور آپ ان کامن چیزوں پر ان سے کنیکٹ کرنے کی خوشش کریں اسی طرح آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں جیسے کہ ایک کمفرٹیبل دن گزرنا، اچھا کھانا ملنا، اچھی نیند آنا اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کی اچیومنٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں اب اس پروسس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اپنے دماغ سے فضول کی سوچوں اور بے ترتیبی یعنی ڈی کلٹرنگ کو منیملسٹک اپروچ کے ساتھ کم کرنا ہوگا اب یہ ایک سلو پروسس ہے لیکن ایک بار جب آپ یہ شروع کریں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں بڑھتی چلی جائیں گے اب فرض کریں کہ آپ اپنی سوشل میڈیا فیڈ دیکھ رہے ہیں اور اچانک سے ایک اس طرح کے کھلونے کا ایڈ آتا ہے جو دیکھنے میں بہت اٹریکٹیو ہے اور ساتھ ہی ساتھ سے اس پر 50% آف بھی ہے تو شاید آپ جلدبازی میں اس کھلونے کو خرید لیں گے لیکن اس کو خریدنے کی کچھ دیر بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں تھی اور میں نے 50% آف دیکھ کر بلا وجہ جلدبازی میں اس کو خرید لیا اور کچھ عرصے بعد یہ پرچیز آپ کا ریگریٹ بھی بن سکتی ہے آتھر کہتے ہیں کہ اس چیز کو کم کرنے کے لیے آپ کو اپنی core values یعنی بنیادی values کو study کرنا چاہیے اور وقتی satisfaction یا gratification کی وجہ سے drive نہیں ہونا چاہیے اب اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ آپ ایک ایسی job join کر لیں جو صرف زیادہ pay دیتی ہے لیکن آپ اس کام کی نویت سے بہت زیادہ خوش نہیں ہیں اور وہ آپ کو کچھ خاص پسند نہیں اب وقتی طور پر آپ وہ job join کر لیں گے لیکن بعد میں وہ کام پسند نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا mental stress بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ کے پاس eventually اس job کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہے اب آج کل کے لوگ instant gratification کے چکر میں سوچتے ہی نہیں کہ جو step وہ لینے جا رہے ہیں future میں اس کا ان کی life میں کیا impact ہوگا کیا وہ ان کی core values کے ساتھ alignment میں ہے بھی یا نہیں اب اس سلسلے میں آپ کو اپنی core values کا معلوم ضرور ہونا چاہیے جیسے کہ سب سے پہلے آپ کی structure values جس کے حساب سے آپ کی صحت کا اور آپ کے relationship کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آتی ہے surface value جیسے کہ آپ کے پاس کیا ہونا ضروری ہے اور آپ کو کس طرح کا دکھنا چاہیے اور آخر میں imaginary values کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کے لوگوں کی company انجائے کرتے ہیں اور آپ کی life کے بارے میں کیا ideology ہے اور کیا چیزیں آپ کو appeal کرتی ہیں تو ان سب چیزوں کو clearly identify کریں تاکہ آپ کو اپنی core values کا اندازہ ہو سکے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں اب ان سب چیزوں کے ساتھ آپ کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے اور اپنے اندر کے talent اور creativity کو نکالنا بھی اتنا ہی important ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ creative لوگ صرف scientists artists یا بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہی ہوتے ہیں لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ایسا carpenter جس کے designs بہت اچھی طرح سے بکتے ہیں اور بہت پسند کی جاتے ہیں وہ اپنی field میں creative ہے اسی طرح ایک healthy meal planner جس کا کھانا بہت زیادہ sale ہوتا ہے اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں وہ بھی اپنی field میں creative ہے اور اسی طرح ایک designer جس کے designs بہت زیادہ مشہور ہیں وہ بھی اپنی field میں creative ہے اب creative انسان کوئی بھی ایسا انسان ہے جو اپنی field کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو حل کرے تو آپ جس بھی field میں ہیں اور آپ اس میں کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں جو کسی کی زندگی میں کچھ value add کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ اس field میں ایک creative انسان ہیں آخر میں author کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والے لوگ اور رشتے آپ کے لیے بہت زیادہ important ہیں آپ کے دوست کولیگز love relationships یہ سب آپ کے لیے بہت زیادہ important ہیں اب کچھ رشتے اس طرح کے ہیں جن کو آپ چاہتے ہوئے بھی نہیں بدل سکتے جیسے کہ آپ کے والدین یا آپ کے بہن بھائی لیکن جو رشتے آپ اپنی زندگی میں by a choice choose کرتے ہیں آپ کے relationship کے لیے یہ رشتے بہت زیادہ empowering ہونے چاہیے اب یہ رشتے empowering کس طرح سے ہو سکتے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی compatibility اس انسان کے ساتھ اچھی ہو اس کے بعد آتا ہے trust یعنی آپ دونوں کا ایک دوسرے پر ایک اچھا trust ہو اور آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے understand بھی کرتے ہوں آخر میں آتی ہے reciprocity یعنی آپ ایک دوسرے کی زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے value add کرتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے relationship کی boundaries defined ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہیں آپ دونوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنے رشتوں میں جو boundaries آپ نے define کی ہیں ان کو cross مت کریں اگر آپ ان رشتوں میں boundaries کو cross کریں گے تو آپ کا رشتہ ایک toxic relationship بن جائے گا اور اس طرح کے رشتے سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ تھی اس بک کی سمری میں امید کرتا ہوں کہ یہ بک آپ کو پسند آئی ہوگی مزید بکس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں اور اس ویڈیو کو بھی ضرور like کریں اور اس کے لیے